ہائے فرنس، دس از ڈاکٹر عمران خان از یو نو دہت آئیم ایک سیکسولوجسٹ، کاؤنسلر اور پبلک سپیکر اور فاؤنڈر آف ڈاکٹر عمران حربل سیکسولوجی سینٹر بیسڈون گرگاؤں آئیے آج آپ کے کچھ امپورٹنٹ سوالوں کے جواب کی طرف چلتے ہیں بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو بار بار مجھ سے میرے ڈیفرنٹ میڈیا پورٹلز پر پوچھے جاتے ہیں کچھ سوال ہم ان کے جوابات وہیں پر ایڈرس کر دیے جاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ انلائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سمجھ کے لیے اور اس پر صحیح عمل کے لیے ان کا صحیح گیان ہونا ضروری ہے آج کچھ ایسے ہی امپورٹنٹ سوال میں نے نکالے ہیں ان کے میں جواب دوں گا اور اگر آپ لوگوں کو یہ بات پسند آئی اور آپ نے اس کو سراحہ تو آئندہ اسی طرح سے کچھ ویڈیو کی فارمنٹ میں میں ڈیفرنٹ کوشنز کے آنسر کرتا چلا جاؤں گا میں سمجھتا ہوں یہ بھی خوبصورت طریقہ ہے نا جاننے والی باتوں کو جاننے کے لیے اور بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کو دوبارہ سے راہے راست پر اور صحیح راستے پر لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہتر طریقہ ہے اس سے آسانی ہوتی ہے سمجھنے میں اچھا انسانی مزاج ہے اور اس کی فطرت ہے کہ سوال اور جواب سے وہ آسانی سے بات کو سمجھتا ہے آئیے شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے پہلے سوال ہے کیا سیکس کی بیماریوں کا علاج ممکن ہے کیا سیکس کی بیماریوں کا علاج ممکن ہے جی ہاں سیکس کی تقریبا تقریبا ساری بیماریاں آج ٹھیک کر لی جاتی ہیں سیکس سے جڑی آج ساری بیماریاں تقریبا ٹھیک کر لی جاتی ہیں کچھ ایسی بیماریاں ضرور ہیں جن کو ٹھیک کر پانا آج بھی ممکن نہیں ہے اور اکثر یہ وہ بیماریاں ہیں جو ماں کے پیٹ سے انسان کو آتی ہیں یہ بہت طرح کی بیماریاں ہیں جیسے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہائپو گنیڈزم جیسی بیماریاں جس میں لنگ بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے ایک انچ سے یا سوہ انچ سے بھی اس کا سائز کم ہوتا ہے جو آپ کی ٹیسٹیکلز ہوتی ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں تو اس طرح کی بیماریاں عام طور سے آج بھی پوری طرح سے نعمل نہیں کی جا سکتی ہیں حالانکہ ریسرچز جاری ہیں سٹڈیز کی جاری ہیں ڈیفرنٹ گروپس اور الگ الگ سٹڈیز اس پر چل رہی ہیں کام کر رہے ہیں سائنٹس ڈاکٹرز سیکسولوجسٹ کام کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ اور بہتر اور بہتر اور بہتر کیا جا سکے لیکن ابھی بھی اگر ہم کہیں تو یہ بیماریاں پوری طرح سے ٹھیک نہیں کی جائے لیکن یہ بیماریاں ہیں بھی بہت ریئر اگر ان کا علاج مشکل ہے تو یہ ہیں بھی بہت ریئر تو اس لئے سیکس کی ساری بیماریاں ٹھیک کر لی جاتی ہیں تو ٹنشن کے ضرورت نہیں ہے اگلا سوال ہے اور یہ تھوڑا سا میں کہوں گا کہ کامپلیکیٹڈ کوشن ہے اس کا آنسر بھی تھوڑا سا کانٹروورشل ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اسے ایڈرز کرتے ہیں بار بار چونکہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ سیکس کی بیماریوں کے لیے کون سا علاج اچھا ہے یونانی آئرودک یا ایلوپیتھک تو اس کے اندر میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی دو پیتھیز کو کمپیر مت کیجئے پہلی بات تو یہ ہے دو پیتھیز الگ الگ پیتھیز کو کمپیر مت کیجئے کیوں نہیں کیجئے کمپیر جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں مان لیجئے ایک آدمی کو دلی سے ممبئی جانا ہے دلی سے ممبئی جانا ہے اس کے پاس دو راستے ہیں وہ ٹرین سے بھی جا سکتا ہے وہ ایروپلین سے بھی جا سکتا ہے منزل دونوں سے ملے گی ہاں کسی سے جلدی ملے گی کسی سے دیر سے ملے گی تو کمپیر نہیں کریں گے آپ کیوں کمپیر نہیں کریں گے کیونکہ ہر آدمی کی وسط ایروپلین سے جانے کی نہیں ہے ہر آدمی ٹرین سے بھی نہیں جا سکتا تو یہ ضرورت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کس لائق ہے کس قابل ہے اور وہ کون سا راستہ اختیار کریں بلکل اسی طرح سے ایروپیتھک اور آئیرویدک یونانی کو کمپیر نہیں کرنا ہے ان کے بیچ ہمیں چننا ہے عام طور سے ایروپیتھک دوائیوں کے ریزلٹ آئیرویدک یونانی دوائیوں کو مقابلے جلدی آتے ہیں لیکن تجربہ یہ کہتا ہے کہ ان کے جلدی آنے کی وجہ سے کچھ سائٹ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ایفیکٹس بھی آتے ہیں جو لانگ رن میں آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اس کے بلکل بارکس یونانی آئرویدک دوائیوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن ریزلٹ بھی کبھی کچھ سلو ہوا کرتے ہیں تو پتہ یہ لگا کہ آپ کا کوالیفائیڈ سیکسولوجی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا دیا جا سکتا ہے آج ہم وہاں آگئے ہیں کہ بہت سارے کامبینیشن ایسے ہوتے ہیں کہ میجر پارٹ یونانی آئرویدک دوائیوں کا یوز کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی چھوٹی ہیلپ کے لیے تو ان دونوں کے بیچ کون اچھا اور کون برے والی بات نہیں ہے کس کی ضرورت کیا ہے یہ ہے اسے سمجھئے کس کی ضرورت کیا ہے اچھا اور برا نہیں ہے اوچھا اور نیچھا نہیں ہے ضرورت کیا ہے اس کو سمجھنا ہوتا ہے اس کو ایک کوالیفائیڈ ڈاکٹر سمجھتے ہیں حالانکہ اس کے اندر ایک کوشن اور کھڑا ہو سکتا ہے کہ آلوپیتھک ڈاکٹر بھی اپنا آپ کو کوالیفائیڈ سیکسولوجی کہتے ہیں ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایسا ہے لیکن ایک بات اس میں یہ جاننے والی بات جو میں نے بتایا کہ آلوپیتھک دوائیوں کے جیسے میرا ریزلٹ تھوڑے سے فاسٹر ہوتے ہیں لیکن ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو لون رنگ میں تکلیف دیتے ہیں پریشان کرتے ہیں ڈیپنڈنسی بھی ممکن ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا آئروپیتھک یونانی دوائیوں میں یہ ممکن نہیں ہے سائیڈ ایفیکٹس عام طور سے نہیں آتے ہیں عام طور سے نہیں آتے ہیں لونگ رن میں بھی کوئی ایمپیکٹ ایسا نہیں ہوتا ہے دوسرا ایک فائدہ اور ہوتا ہے یونانی آئروپیتھک دوائیوں میں کہ اس کو لمبے سمیت تک ایکسٹینڈڈ پیریٹ تک بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک اور فائدہ ان کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان دوائیوں کو ایسے سپلیمنٹ بھی یوز کیا جا سکتا ہے جیسے ہم اچھا پروٹین لیتے ہیں اپنی مسلز کو ٹھیک رکھنے کے لیے زندگی بھر لیتے ہیں ہم کبھی کبھی اچھے ویٹامنز یا انٹی آکسیڈنٹس لیتے ہیں ہمیشہ لیتے ہیں اپنی صحت کو فٹ رکھنے کے لیے تو یونانی آروپیتھک دوائیوں کو سپلیمنٹ کی شکل میں بھی لیا جا سکتا ہے تو یہ تھوڑا سا اس کے اندر فرق ہے تو اوچھ نیچ یہ اچھا اور برا نہیں ہے اس ضرورت پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا اگلا سوال ہے میسٹر بیشن کے کیا سائیڈ ایفٹس ہیں اسے میں دو کٹیگری میں توڑوں گا ایک میسٹر بیشن کے وہ سائیڈ ایفٹس جو میری نظر میں جنون ہے کہ ہوتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اس سے بکواز جھوٹ اور ایک بالکل غلط فہمی لوگوں میں پھیلا دی گئی ہے پہلے میں بتاتا ہوں کہ میسٹر بیشن سے کون سے نقصان ہوتے ہیں کہ ہاتھ کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کو اصل مزہ میسٹر بیشن میں آنے لگتا ہے اور وجائنہ آپ کے لئے اتنی مزیدار نہیں رہتی ہے تو کبھی کبھی اس مزیدار نہ ہونے کی وجہ سے یوسٹو نہ ہونے کی وجہ سے شیگر پتن کے بھی شکار ہوتے ہیں ایریکٹائل ڈس فنکشن کے بھی شکار ہوتے ہیں میسٹر بیشن کا دوسرا نقصان ہوتا ہے مینٹل ڈس آرڈر کیا کہ آپ چونکہ جانتے ہیں عام طور سے اس میں گلٹ رہتی ہے انسان کے اندر کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ میں ایک انیچرل ایکٹ کر رہا ہوں تو ایک گلٹ اس کے اندر ہمیشہ بنی رہتی ہے کہ یہ کام غلط ہے اس کا اثر اس کے برین پر پڑتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں اس کو لیکن نیگٹیو ہوتا ہے گلٹ میں ہوتا ہے اور دیرے دیرے کانفیڈنس کی کمی ڈپریشن کا ہونا انزائیٹی کا ہونا یہ شروع ہوتا ہے یہ دو اس کے نقصان ہوتے ہیں کون سے نقصان اس سے نہیں ہوتے وہ سمجھ لیجئے اور دھیان سے سن لیجئے بار بار یہ لوگ سوال کرتے ہیں اس سے اندھاپن نہیں ہوتا اس سے بال نہیں جھڑتے اس سے انفرٹلیٹی بچہ پیدا ہونے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اس سے کمر میں درد جروں میں درد نہیں ہوتا ہے اس سے آپ کی ماس پیش اور ہڈیا خراب نہیں ہوتی ہیں اس طرح کی یہ ساری باتیں مت ہیں غلط فہمی ہیں اور ایک جھوٹ اور بکواز پھیلا دیا گیا ہے اس سے بچنا ہے اس پہ میں نے بہت ویڈیوز کی ہیں حالانکہ ویڈیو تو ہر ٹاپک پہ ہے اگر میری ویڈیوز کو اب دھیان سے سنیں تو شاید ان سارے سوالوں کے جواب بھی مل جائے لیکن یہ ایڈرس کرتے ہیں کیا پینس کا سائز بڑھایا جا سکتا ہے تو اگر ایک لائن میں جواب دوں تو دوائیوں سے نہیں بڑھایا جا سکتا کسی لگانے والی دوائے سے کسی کھانے والی دوائے سے لنگ کا سائز نہیں بڑھایا جا سکتا ایکسپٹ وہ کیسز کہ جو ہائپو گونیڈزم کے ہارمون ڈیفیشنسی کے کیسز ہوتے ہیں ان میں کچھ کیسز میں اگر علاج کو بہت چھوٹی عمر سے شروع کر دیا جائے تو پینس کا کچھ سائز ان دوائیوں سے انکریز ہو سکتا ہے لیکن ایک نارمل لڑکا جو پیوبرٹی کی عیش تک آ چکا ہے اس کا پینس اگر بہت چھوٹا ہے تو دوائیوں سے نہیں بڑھایا جا سکتا پینس کا سائز دوائیوں سے نہیں بڑھایا جا سکتا آپ کا اگلا سوال ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ میرا ایک ٹیسٹیکل ایک گولی تھوڑی سی بڑی ہے اور ایک گولی تھوڑی سی چھوٹی ہے تو اس کا کیا کرنا چاہیے یہ کیا بیماری ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے قدرتی طور پر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک ٹیسٹیکل کا بڑا ہونا اور ایک کا چھوٹا ہونا نارمل ہے لیکن اگر ایک ٹیسٹیکل بہت بڑا ہو رہا ہے اور ایک بہت چھوٹا ہے مثلا تقریبا تقریبا تین گناہ یا چار گناہ کا فرق پڑھ رہا ہے تو آپ اپنے سیکسولوجس سے ملیے اپنے کوالیفائیڈ ڈاکٹر سے ملیے کیونکہ اب ضروری ہے یہ دیکھا جائیں کہ کوئی ایک ٹیسٹیکل ایسا ہو جس میں ہائیڈروسیل ہو رہا ہو یا اورکائیٹس ہو رہا ہو اور دوسرا ایٹروفائی ہو رہا ہو شرنک ہو رہا ہو کچھ ہارمون کی کمی سے انفیکشن کی گڑھ بڑی سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے انجری سے چوٹ سے یا ہارمونال ایمبیلنسز سے کچھ گڑھ بڑ ہو رہی ہو لیکن اگر معمولی سا فرق ہے معمولی سا فرق ہے تو اس پہ دھیان نہیں دینا یہ بالکل نارمل ہے اسی طرح سے اس میں ایڈ کر لیتا ہوں ساتھی میں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میری ایک گولی تھوڑی نیچے رہتی ہے وہ جو مسلس ہیں یہ ان مسلس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ مسلس ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرتی ہیں تو کبھی تھوڑا سا نیچے اور کبھی تھوڑا سا اوپر تو اس سے بلکل نہیں پریشان ہونا ہے ٹینشن بلکل نہیں لینی ہے اسی کے اندر ایک سوال ہے کہ کسی آدمی کی کسی مسحب کی وجہ سے مان لیجئے ایک گولی خراب ہو گئی ایک ٹیسٹیکل خراب ہو گیا ایک ہی ہے یہ قدرتی طور پر بائی برث اس کے ایک ٹیسٹیکل ہے تو کیا ایسا آدمی باپ بن سکتا ہے جی ہاں بلکل بن سکتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی اگرچہ یہ والی جو ٹیسٹیکل موجود ہے یہ اپنا کام صحیح کر رہی ہے تو اس کو جاننے کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے سب سے پہلے اپنا سیمن انیلیسز کرانا ہے ایک سیمن ٹیسٹ کرانا ہے اس کے اندر اگر آپ کا سپرم کاؤنٹ اور سپرم ہیلتھ صحیح مل رہی ہے تو آپ کو بالکل ٹینشن کے ضرورت نہیں تو آپ کو بالکل پریشان نہیں ہونا ہے اور انجوائے کرنا ہے لائف کو ہاں لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ چونکہ اب ٹیسٹیکل ایک ہے تو آپ کو اپنے سکراتل کا آپ نے ٹیسٹیکل کا خیال زیادہ رکھنا ہوگا میں اس پر ایک ویڈیو کر چکا ہوں آپ ڈسکپشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیسٹیکل کا خیال کیسے رکھیں کیونکہ اب ایک ہی ہے تو اس کا خیال زیادہ ضروری ہو گیا اگر پھر بھی کوئی کنسن ہے تو ڈاکٹر سے ملیئے وہ اس کو اور ایکسپلور کر کے آپ کو صحیح صحیح پچر سامنے رکھ دیں گے ایک سوال کے طرف دوبارہ آتے ہیں ایک سوال اور ہے آپ کا کہ یہ جو چپ چپا پانی آتا ہے اس چپ چپے پانی نے آپ کو اگر میں سچ بتاؤں تو یقین جانئے اس چپ چپے پانی نے جتنا لڑکوں کا دماغ خراب کیا ہے شاید سیکس کی کسی دوسری بیماری نے کیا اس چپ چپے پانی کو کویکس نے انکوالیفائی ڈاکٹرس نے نا جاننے والے لوگوں نے اس قدر ہائلائٹ کیا ہے کہ اس چپ چپے پانی کا ہوا اور بھوت بن چکا ہے دماغوں میں روزانہ میں بی سیو پیشنٹ دیکھتا ہوں جو ایک ہی بات مجھ سے آگے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے لنک سے چپ چپا پانی آتا ہے جب میں کوئی سیکس کی بات کرتا ہوں سنتا ہوں دیکھتا ہوں پڑتا ہوں تو مجھے چپ چپا پانی آتا ہے میں اپنی بیوی سے بھی بات کرتا ہوں تو پانی آتا ہے میں آگل فرنڈ سے بات کرتا ہوں تو پانی آتا ہے جناب میں اس پہ ایک ویڈیو کر چکا ہوں اس کو ضرور پلیز میری ریکویسٹ اس کو ضرور سننا ہے لیکن میں یہاں بتا دیتا ہوں یہ چپ چپا پانی جب سیکس کی کسی بات پہ کسی سوچ پہ کسی تصویر کو دیکھ کے کوئی پان کا ٹکڑا دیکھ کے سیکس کا خیال یا کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے چاہے آپ نارمل بات کریں لیکن کہیں نہ کہیں اگر آپ کا دماغ کام کرتا کہ میں لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوں تو یہ چپ چپا پانی آ سکتا ہے یہ بیماری نہیں ہے ہاں اگر یہ چپ چپا پانی آپ کو بینا ان کسی بھی چیز کے آپ گھر میں بیٹھیں مثلا آپ اپنی کتاب کھول کے میتمیٹکس کے کوششن سالو کر رہے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں اور چپ چپا پانی بہہ رہا ہے بہہ رہا ہے بہہ رہا ہے تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے اس میں پروسٹیٹ سے جڑی کچھ پرابلم ہو سکتی ہے سامینل ویزیکل سے جڑی کچھ پرابلم ہو سکتی ہیں اور بھی کچھ ایشیوز ہو سکتے ہیں اس کے لئے آپ اپنے ڈاکٹر کو ملیں لیکن فرق کر لیجئے اگر ذرا سا بھی سٹیمولس کوئی سیکس کا ہے یا سیکس کی بات کا ہے لڑکی کا ہے تو پھر یہ چپ چپا پانی پرابلم نہیں ہے ایک اور سوال میں اڈرس کرنا چاہوں گا حالانکہ اس پہ بھی بہت ڈیٹیل ویڈیو میں کر چکا ہوں کہ کیا نائٹ فال کوئی بیماری ہے پری کم کے بعد اگر سب سے زیادہ دوسری کوئی چیز جو لڑکوں کو پریشان کرتی ہے دماغ میں کوارے لڑکوں کو تو یہ نائٹ فال ہے جناب نائٹ فال قدرت کا دیا ہوا آپ کو تحفہ ہے بیماری نہیں ہے آپ صحت کو بیماری بنا رہے ہیں صحت کو بیماری بنا رہے ہیں نائٹ فال آپ کے ایکسس سیمن جو باڈی کے اندر بنتا ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے جیسے آپ کے بلڈر کے اندر یا باڈی کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے تو پشاب زیادہ آتا ہے باڈی اس کو صاف کر رہی ہوتی ہے آپ کے پیٹ کے اندر جب سٹول اور پارٹی بھڑ جاتی ہے تو صبح یا شام جس کا جو بھی ٹائم ہے آپ اس کو خارج کرتے ہیں نکال دیتے ہیں باہر کبھی کسی سے سنا ہے کہ میری پارٹی بند کر دیجئے میرا یورین لانا بند کر دیجئے یہ بار بار کیوں آ رہا ہے میں پانی پیتا ہوں کیوں آتا میں تو بیمار ہو گیا ہوں نہیں کبھی نہیں کہیں گے آپ کسی سے جا کے پر نائٹ فال کے لیے کہیں گے وجہ کہ آپ کے ذہن میں کہیں یہ ہے کہ نائٹ فال بیماری ہے میرا ویر یہ باہر نکل رہا ہے تو میں کرا خراب اور کمزور ہو جاؤں گا ہرگز نہیں ہاں اگر یہ نائٹ فال آپ کا دن میں دو دو بار ہو رہا ہے تو جیسے بار بار کسی کو پشاب آتا ہے تو ہم پشاب بند نہیں کرتے بار بار آنا کم کر دیتے ہیں کسی کو انفیکشن سے دست آنے شروع ہو جائیں اور وہ بہت زیادہ اس ٹول پاس کر رہا ہے بار بار اس کو دست آ رہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس کی پارٹی پرمنٹ بند کر دیجئے اس کو کم کر دیجئے انفیکشن کو ختم کر دیجئے نائٹ فال بھی اگر ایک دن میں دو بار یا ہفتے میں چار پانچ چھ سات آٹھ بار ہو رہا ہے تو پھر اس کو ہم کم کر سکتے ہیں بند تب بھی نہیں کر سکتے تو یہ بیماری نہیں ہے امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی آئندہ بھی کبھی اسی طرح سے اگر آپ نے اس کو سراہ ویڈیو کو پسند کیا اور کمنٹز میں لکھا کہ بھئی یہ ایک اچھی چیز ہے تو اسی طرح میں آپ کے کوشنز کو ایڈریس کرتا چلا جاؤں گا جس سے بات اور کلیر ہو جائے تینکیو ویری مچ